بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی میں ہوں تہمور امیر یا احمان کی فوج میں شمولیت اس زمانے میں سمرکن پر امیر یا احمان کی حکمرانی تھی اس کی عمر ستر برس کے قریب تھی اور اس کے دونوں بیٹے لڑائیوں میں ہلاک ہو چکے تھے یوں ایک بتیجے کے سوا اس کا کوئی جاننشین یا وارث نہیں تھا امیر یا احمان کو یہ خوف لائق تھا کہ اس کا بتیجہ کہیں حکومت کے لالچ میں اسے قتل نہ کروا دے امیر یا احمان تہمور کے باپ کو جانتا تھا چنانچہ تہمور نے اسے پیغام بیجا کہ اگر وہ رازمند ہو تو تہمور اس کی ملازمت اختیار کر لے امیر یا احمان نے تہمور کی درخواست منظور کر لی جب تہمور امیر یا احمان کے دربار میں حاضر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا میں حیران ہوں کہ ترکائی کا بیٹا اس قدر بلند کامت اور تنترست ہے پھر وہ تہمور کو مخاطب کر کے بولا اے نوجوان تو کیا کر سکتا ہے تہمور نے اسے بتایا کہ وہ کلم اور تلوار دونوں کو چلانے میں مہارت رکھتا ہے لہٰذا اگر امیر چاہے تو وہ اس کے دیوان کو بھی سنبال سکتا ہے اور اس کی فوج کی نگرانی بھی کر سکتا ہے امیر یا احمان نے فوج کی نگرانی کا کام تہمور کو سوم دیا امیر یا احمان کی فوج کا سپے سالار غولر کمان نامی شخص تھا جو خاصا فربائی اور باری برکم انسان تھا اس کی عمر پچاس سال سے اوپر ہو چکی تھی غولر کمال کو جب علم ہوا کہ تہمور نامی نوجوان کو فوج کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا ہے تو وہ اس کا مزاق اڑانے لگا اور سپائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو یارو امیر یا احمان نے ہمارے لیے ایک لونڈا بھیجا ہے تاہم ہم اس کے ساتھ کچھ دل لگی کر سکیں گے تہمور کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت اپنی تلوار باہر نکال کر غولر کلر کارتے ہوئے کہا میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں کہ میں ایک لونڈا نہیں بلکہ مجھے اپنی حط کرنے والوں کا حساب بھی چکانا آتا ہے یہ کہہ کر تہمور نے غولر کمال پر حملہ کر دیا غولر کمال نے بھی تلوار کھینج لی اور تہمور تہمور کے مقابلے میں نکال آیا لیکن اس فربے شخص کے بدن کی حرکت سوست اور کمزور تھی کہ تہمور کو چلد ہی پتا چل گیا اس کا مدد مقابل بہت کمزور ہے اور اس کے ہاتھ بھی نہیں بچ سکتا اور ایسا ہی ہوا تہمور نے بائیں جانب سے اس کی گردن پر وار کیا اور اس کی تلوار غولر کی کمال کی شہرک کارتے ہوئی گردن کی ہڈی پر پہنچ کر رک گئی غولر کمال چکر کھا کر زمین بوس ہو گیا اور اس کی گردن سے خون کا فورہ پوٹ لکھنا گا کچھ دیر بعد غولر کمال کا فربہ بدن بے جان ہو کر حیرت میں ڈوبے سپائیوں کی آنکھوں کے سامنے پڑا تھا تہمور نے اپنے تلوار غولر کی کپڑوں سے صاف کی اور حیران کھڑے سپائیوں کو روب سے مخاطب کرتی ہوئے بولا کان کھول کر سن لو میں تہمور ولد ترقائی شہر کیش کا رہنے والا آئیشہ تمہارا سپہ سالار ہوں اب تمہیں میری عطاعت کرنی ہوگی اور جس نے میرے حکم عدوالی کی اسے غولر کمال کے انجام یاد رکھنا چاہیے سپائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر جکا لیا تہمور جان گیا کہ اس کی سپہ سالاری پکی ہو چکی ہے جس دن تہمور نے غولر کمال کا خون کیا اسی دن اسے امیر یخمان کی طرف بلائیا گیا تب اسے احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے ملازمت کے پہلے ہی دن فوج کے سپہ سالار کو قتل کر دینا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تہمور کو اس پر کوئی خوف لائق نہ تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی تھی امیر یخمان تہمور کو دیکھتے ہی نشستے اٹھ کھڑا ہو گیا اور دانت پیشتے ہوئے غضب ناک لیجے میں بولا اے ترکائی کے بیٹے غلر کمال کا خون کر کے تو نے مجھے پھر اچانک اس کے لئے جب بدل گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا دراصل تو نے مجھے